نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ویڈی وی آل اپ ٹو ڈیٹ پہ تو دوستو جیسے کہ ہم نے آج ٹائم دیا تھا آپ کو 6 بجے کا کہ آپ کے کمنٹ باک کے جو ہم نے کچھ کمنٹ سوٹ آؤٹ کے ہیں ان کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو تھوڑا دیری ہو گئی اس لیے کہ ہم تھوڑی لیٹسٹ انفرمیشن جاننے کی کوشش کر رہے تھے کی پتہ لگے کی کیا چل رہا ہے ہیڈ گرو میں اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو لیٹ آئے دیر آئے درست آئے تو جانئے آج کی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور آپ کے کمنٹ باکس کے جو کوششن ہیں ان کے آنسر کے بارے میں جیسا کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کی ہماری جو ہمارا جو ٹائٹل ہے اور تھامنیل ہے اس کے بارے میں جان گئے ہوں گے دیکھ کے آپ کی کمنٹ باکس آپ کا آج ہے اس کے ریپلائی ہم دلنے کوشش کریں گے کیونکہ کئی بوڑریں کمپنی بھاگ گئی ہے کوئی بوڑر ویڈرول کب آئے گا کوئی نئی جوائنن کے بارے میں پوچھتا کوئی بوڑر پیو آؤٹ کب آئے گا اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو پہلا کمنٹ لیتے ہیں دوستو یہ ہے سورج بریہ جات بوائے یہ بولتے ہیں کہ ایڈ گروہ نے اپنی اپلیکیشن پی سٹور سے کیوں گھٹا دی ہے آئی ڈی جوان کرتے ہیں تو سیم پر میسیج بھی نہیں آ رہا ہے تو دوستو یہ صحیح بات ہے نہیں کی ایڈ گروہ نے جو ہے پلی سٹور سے اپلیکیشن ہٹا دی ہے ہم نے خود چیک کی ہے ایڈ گروہ نے اپلیکیشن ہٹا دی ہے کیونکہ ایڈ گروہ پہلے جو تھا وہ ایڈ گروہ تھا بعد میں ہیلتھ کے نام سے انہوں نے چینل پرائیوٹ لیمٹیڈ کر دیا ایڈ گروہ ہیلتھ کے پرائیوٹ لیمٹیڈ کر کے تو اب ایڈ گروہ نے اپنی جو ہے وہاں سے ہٹا دی ہے اپلیکیشن یہ نہیں کی صحیح بات ہے یہ کیوں ہٹائی ہے اس کے کئی ریجن ہیں کئی کارن ہیں کہ شاید وہ اپنی اپلیکیشن اپ ڈیٹ کر رہے ہوں یا اس پرکار سے ہو سکتا ہے کہ اب پورا کام جو ہے وہ ویب سائٹ کے دوارہ ہی ہوگا کیونکہ جنہوں نے پرانی اپلیکیشن ڈاؤنڈ کر رکھی وہ چل رہی ہے اشوک کمار جی لکھتے ہیں کہ میری ٹوٹل انکم سات سو روپے ہے اور مہینہ بیس پر وی کو میں نے جوائن کیا تھا ابھی تک پی آؤٹ وائلٹ میں میرا پیسہ شو نہیں ہو رہا پلیس سیجیسٹ کریں کیا کروں تو دوستو یہ کیا ہے پی آؤٹ میں ویلس اپنے آپ ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا ٹاسک بینک میں جو وائلٹ پہلے جمع آتا ہے پیسہ وہ آپ کا جیسے مہینہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ دن اوپر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ ہی وائلٹ میں آ جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آ گیا ہو آپ تکر نہیں آیا تو کچھ ٹائم بعد آ جائے گا تو آگے ہے شوک لفج لکھتے ہیں اگر تم اپنی آئی ڈ اپڈیڈ نہیں کرتے ہیں تو ڈاؤنڈلوڈ سے جیسے ٹاسک دیکھیں جانے کی انکم آتی ہے وہ آتی رہے گی دوستو ایسا ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے آئی ڈ اپڈیڈ کی ہے یا نہیں کی ہے تو آپ کا جو نیچے جوائننگ ہے ان کی جو انکم ہے آپ کو جو ڈیلی دست دست روپے ملتے ہیں وہ ابھی تک تو آ رہی ہے لیکن اکتریس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا آئے گی یا نہیں آئے گی ویسے یہی بتایا گیا کہ اگر آپ پانچ ہزار روپے کی اپڈیڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نیچے والوں کے لگز کی انکم نہیں ملے گی تو دوستو یہ بھی بات بتا دیں کہ آئی ڈی اپگریڈ کرنے کا جو آپشن ہے یہ سنیں میں ابھی ان کے لیے ہے جن کی ڈیلی کی انکم ایک ہزار روپے ہے یعنی کہ جو ڈیلی کا ایک ہزار روپے کما رہے ہیں ایڈ گرو سے وہ کیا آئی ڈی اپنی آئی ڈی کو اپگریڈ کر سکتے ہیں باقی کریں یا نہ کریں یہ دونوں ہی برابر ہیں جنہوں نے آئی ڈی اپگریڈ کیا ان کا ابھی چالیس پرسنٹ ہی پی آؤٹ سے آیا ہے تو آئی ڈی اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کے جو لیکس میں جوڑی ہوئی انکم ہے یہ نہیں آئے گی ایک اتیس کے بعد جیسا کہ ان کے ایڈ گرو ایڈ من کے ایڈ گرو نے بولا ہے آگے ہے انجو رجا جی یہ بولتا ہے سر دو ہزار والی آئی ڈی میں روز پینتیس روپے آتے ہیں اپنا نیچے کسی نہیں جوڑ پائے ابھی میرا پندرہ سو ہو گئے ہے کیا دو ہزار منے لگایا تھا وہ واپس آئے گا کیا پلیز بتاؤ دوستو دیکھو آپ جیسے کتنے بھائیوں نے دو ہزار روپے لگائے کوئی بھی نیٹورک بجنس آتا ہے اس میں جو جو پہلے لگا لیتا ہے وہ کما لیتا ہے اچھے پیسے کما لیتا ہے اچھا بینک آنکار بنا لیتا ہے لیکن جیسے ہی جو لیٹلتی لگتے ہیں ان کو کیا بعد میں سمسے آنے لگ جاتی ہیں ابھی سب کو یہی پرولم ہے جنہوں نے ابھی جوائننگ کیا ہے نیا نیا جوائننگ کیا تھا جنوری میں جنہوں نے ابھی فروری میں کیا ہے جنہوں نے ابھی ایک بار بھی پی آؤٹ جب ڈرول نہیں لگا ہے وہ تقریبا یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید دو ہزاری مل جائے اپنا جوائننگ کا تو ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا جو پیسہ لگا ہوا وہ تو ایڈ گروہ واپس کرے باقی آگے نفع نقصان کا تو بعد میں دیکھا جائے گا تو فیلہ حال اسی میں ہی ہے کیونکہ ابھی بھی جیسے آپ نے ہم نے ایک انفرمیشن میں بتایا تھا کہ ایڈ گروہ کے جو بینک اکاؤنٹ ہاں وہ سیج کر دئیے گئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اکتیس مارچ تک دو ہے ہمارے اکاؤنٹ جو ہے وہ انفریج ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے دس اپریال تک انہوں نے بولا ہے کہ دس اپریال تک ہم جو ہے یہ پی آؤٹ جو سب کو دے دیں گے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے ابھی شیخ کمار جی بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پانچ لیار کی آئیڈیا چالی پرسنٹ گیا ہوپنگ محسن نہیں آتا آیا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئیڈیا پریڈ میں نے کی ہے لیکن میرا بھی چالیس پرسنٹ یہ ہے تو جیسے ہم نے پہلے بولا کہ جنہوں نے آئیڈیا پریڈ کی ان کو بھی چالیس پرسنٹ مل رہا ہے آپ کرو چاہے مت کرو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا دوستو گیارہ مارچ کو لوگوں کو ایسی میں پیسہ آیا ہے یہ ویکیش گڑوائل جی بول رہا ہے ٹانسپر کیا ہے ایسی سیج ہے تو پیسہ کہاں سے آیا اپلیٹ سائیڈ پر پیسہ کتنا لیتے ہو ایڈ گرو سے جھوٹ بولنے میں ہو دوستو یہ کیا انہوں نے بول دیا ہے دیکھو ایسا کمنٹ ہم نے نے کمنٹ کو لائک بھی کیا انہوں نے بولا ہے کہ آپ ایڈ گرو سے کتنا پیسہ لیتے ہو جھوٹ بولنے کے لیے دوستو میں نے پہلے بولا تھا کہ میرا کوئی ایڈ گرو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی کسی کی اپڈیٹ رہتی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں جیسی بھی رہتی ہے تو میں ایڈ گرو سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں کسی برکار کا جو بھی اپڈیٹ رہتی ہے آپ کے سامنے لے گیتا ہوں جو سچی سٹک بات رہتی وہ ہی بولتا ہوں آپ گیا بورڈل گیا نم مارچ کوئی پیسہ آیا تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ ایڈ گرو کے اکاؤنٹ سے آیا ہے یا کسی اور اکاؤنٹ سے آیا ہے کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا ہوئے ایڈ گرو کا جو ورس اپ نمبر ہے اس پہ پہلے ایڈ گرو کا جو ہے وہ کھاتا نمبر شو کرتا تھا پہلے ایڈ گرو کا تھا پھر ایڈ گرو ہیلتھ کے کے نام سے اسے کچھ آنے لگ گیا پھر بعد میں ابھی کیا ہے ان کے جو ایم ڈی ہیں گرونام سنگھ انہوں نے اپنا کھاتا اس میں دیا ہوا ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یا کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا اس میں گرونام سنگھ کا ہی پورا ایکسیج بینک کا کھاتا دیا ہوا ہے پہلے ایڈ گرو کے نام سے تھا پھر ایڈ گروہ ہیلتھ کیر کے نام سے آگا پھر انہوں نے ابھی گروہ نام سنگھ کے نام سے رہت ہو اس پرکاس سے جو آپ کی ٹرانجیکشن ابھی آئی ہوگی پیسہ جو آپ کا آیا ہوا گیارہ مارچ کو جائے اس کے بعد میں وہ کسی ادھر اکاؤنٹ سے آیا ہوگا پکا ایڈ گروہ کے نام سے نہیں آیا ہوا یہ آپ دیکھ لیجئے گا تو ایسا ہے کہ ایڈ گروہ نے بولا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی پی آؤٹ ہیں جو اسے پانچ سو سات سو آٹ سو ہجار تک کی جو پی آؤٹ ہیں وہ کلیر کیے جا رہے ہیں جن کا بڑا اماؤنٹ ہے وہ لیٹ ہوگا جب بھی ان کے اکاؤنٹ سیج ہو چکے ہیں وہ کھلیں گے تب جا کے دس اپریل تک تو پہلے جو چھوٹے چھوٹے پی آؤٹ ہیں ان کو ہی کلیر کیا جائے گا ایسا ان کے انہوں نے بتایا ہے اگر ہم اپنی آئیڈیا پیلیر نہیں کرتے ہیں تو ڈاؤن لوگ سے جو ٹاسک دیکھنے کا انکم آتا ہے وہ آئے گی کہتا ہے یہ پہ وہی کمنٹ دوبارہ آگیا تو بتا دیا اس کا اگر ہم آئیڈیا پیلیر کرتے ہیں وہی کمنٹ آ رہا ہے اگر ہے بھائی تھانکس بھائی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو بس کوئی لیو سی کیا ہے آپ نے ویو بڑھا رہے ہو یہ پوٹر ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنے خالی ویو بڑھا رہے ہیں دوستو ویڈیو دیکھو آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے آپ لوگ ہمارے چینل کو پیار کرتے ہو آپ کو پتا ہے کہ ہم اچھی اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں تو جب آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے تو ویو تو اپنے آپ آئیں گے دوستو ہم کوئی جھوٹھی ہے ایسی کوئی خبر آپ کو بتاتے نہیں ہے کہ خالی ہمارے ویو بڑھانے سے مطلب ہے جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی جانکاری ملے گی جس سے آپ کی نولج بڑھے گی آپ کا شخص سوال دور ہوگا تو یہ ویڈیو میں خالی ویو بڑھانے کے لیے نہیں بناتا ہوں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے ہی بناتا ہوں آگے ہے کہ جوب آن لائن نے کمنٹ کیا ہے یہ آپ ڈیٹ سائٹ پر کیوں نہیں شو دیت کرتا ہے ایڈ گروہ بلا آپ سے بات کر کے ہی کیوں بتاتا ہے تو دوستو کوئی بھی جو بجنس ہے کوئی بھی جو نیٹ ورکنگ کمپنی ہے وہ کبھی بھی اپنا جو ویکنس ہے وہ آپ شوشل میڈیا کے سامنے یا سائٹ کے اوپر جو ہے شو نہیں کرتا ہے نہ ہی تو وہ آپ کو سائٹ پر بتائے گا نہ فیس بک پر نہ اس میں بتائے گا ٹھیک ہے وہ کیا یہ ایک گوپنیاں باتیں ہوتی ہیں جو پتا چلتی ہیں بعد میں جا کے اور وہ دیرے دیرے وہ لیک ہوتی ہیں گوپنیاں باتیں لیکن اگر ایسے سب کوئی سائٹ پر کرنا لگ جائے تو لوگوں کا وشواش ٹوٹ جگہ ایک دم سے لوگ بھڑک اٹھیں گے اس چیز کے لیے اس کو اپنا حق پانے کے لیے اس لیے یہ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں تک کہ آپ لوگ جو آپ کا وشواش بنا رہے آپ کو باندھ کے رکھا جا سکے ویڈرل اگر ہے کارتک ویڈرل جلدی پیمنٹ بولو ایم ڈی صاحب نہیں کام کرنا بند کر دیں گے دوستو ابھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ کام کرنے کی بات ہے لوگوں نے جب ہی تو ایڈ دیکھنا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ سب ہی لوگ جو ہیں پک چکے ہیں نئی نئی اپ ڈیٹ دیکھ کے ایڈ گروہ کی کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ پی آؤٹ فسل ہوئے ہیں لوگوں کی تو اس پرکار سے لوگ پک گئے ہیں اور آپ بولڈرل کام کرنا بند کر دیں گے بہت سے لوگوں نے کام کرنا بند کر بھی دیا ہے کیونکہ نئی جوائننگ ابھی کوئی بھی نہیں ہو رہی ہے نہ ہی کوئی نئی جوائننگ کسی کو کروا رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایڈ گروہ پی آؤٹ نہیں دے رہا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی وشواش کرنے کی ایڈ گروہ بھاگ گیا ہے لیکن کچھ ایک ابھی سسپینس بنا ہوا ہے کہ 31 مارچ کچھ ان کے بولے اکاؤنٹ کھولیں گے 10 اپریال تک پی آؤٹ دیں گے اس لئے تھوڑا سسپینس بنا ہوا ہے جیدہ تر لوگوں نے کام کرنا بند کر ہی دیا ہے بس وہ اپنے جو پی آؤٹ ہے ویڈرول ہے اسی کی ویٹ کرنے ہیں اگر آئے گا تو کام کرنے گا یہ تو بندی بند ہے یہ تو بھائی جی پانچ جوائننگ کا ٹائم سماپ ہو گیا ہے اب صرف انکم 35 روپے آ رہا ہے ٹیم انکم نہیں مل رہا ہے کیا کرنا پڑے گا دیکھو دوستو ہم نے پہلے بولا کہ انہوں نے جو ہے اپنا آئے جو فائیو جوائن انہوں نے نہیں کروایا تھا فائیو جوائن نہیں ہو پایا ہے اب صرف 35 روپے امیلٹ ٹیم انکم نہیں مل رہا ہے پانچ جوائننگ کا ٹائم سماپ ہو گیا تو دوستو جب آپ نے پانچ جوائننگ کیا ہی نہیں ہے تو ٹیم انکم آپ کو کہاں سے ملنی ہے جب آپ پانچ جوائننگ کرواتے تو ہم نے بھی خود پانچ جوائننگ کروایا ہے زیادہ جوائننگ کرایا ہے ان کی انکم ہمارے کو ابھی تک مل رہی ہے ہم نے بھی اپنی آئی ڈی گیڑ جو اپکریٹر نہیں کی ہے دوستو یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بھی آئی ڈی اپڈیٹ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے کو ابھی تک جو ہے ٹیم کا جو انکم ہیڈلی دس دس رپے وہ مل ہی رہا ہے اب دیکھیں کب تک ملے گا 31 مارچ تک ملے گا یا اس کے بعد بھی ملتا رہے گا جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے شیئر جلو کریں گے جگدیش جوشی بول نے اپنے نمبر سینڈ کرو بھائی تو ایڈ گروہ کے حق ایڈ پا رہے ہیں کنے پیسے ملے تینوں نمبر پیج تاں کی میرے سوالاند جواب دس فون کیوں نہیں چکدہ توڑا ایم ڈی تو دوستو نے پنجابی میں لکھا بول رہے ہیں بھائی جی آپ کتنے پیسے لیتے ہو ایڈ گروہ کے حق میں دوستو آپ میرے ایڈ گروہ دیکھ لیجئے کہ میں نے ایڈ گروہ کے حق میں بولا ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ایڈ گروہ میرے گھر کا نہیں ہے میں بھی آپ جیسا ہی ہوں جیسے آپ لوگوں کے پیسے پسے ہوئے ویسے میرے بھی پیسے پسے ہوئے ہیں تو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں نہ میں ایڈ گروہ سے پیسے لیتا ہوں نہ میں کسی کو اچھا بتاتا ہوں جو اپ ڈیٹ آرتی ہو آپ لوگوں کے سامنے جو ریوی ہو تو آپ لوگ کے سامنے بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں اگر میں ایڈ گروہ سے پیسے لیوں تو میں یہی بولوں کہ آپ لوگ اس میں اپگریڈ کیجئے آئی ڈی آپ نئی جوائننگ کیجئے تو میں خود بولتا ہوں کہ آپ وے کا استعمال کیجئے آئی ڈی اپگریڈ فیلال نہیں کیجئے نئی تو کوئی جوائننگ ہو رہی ہے نئی نئی آئی ڈی اپگریڈ ہو رہی ہے آگے بینہ کمار جی ہیں یہ بوڑ رہے ہیں کہ آئی ڈی اپگریڈ نہیں کرنے پر ڈاؤن لوگ سے پیسہ آئے گا نہیں آئے گا 31 مارچ کے بعد لگانے پر ڈاؤن لوگ کا پیسہ آئے گا کی نہیں آئے گا دوستو 5000 کی آئی ڈی کے بارے میں ہم نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ کے نیچے والے پہلے آپ سے آئی ڈی اپگریڈ کر لیتے ہیں تو ان کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کو پہلے آپ کر لیتے ہو آئی ڈی اپگریڈ 5000 روپے سے تو آپ کو ان کا جتنے وہ آپ کے نیچے جوائننگ کرے کی ہوئے ہیں آئی ڈی اپگریڈ کرتے ہیں ان کا آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا اور 31 مارچ کے بعد آئی ڈی اپگریڈ نہیں ہوگی یہ انہوں نے بولا ہے کہ آئی ڈی اپگریڈ نہیں ہوگی صرف جو جوائننگ ہوگی نہیں وہ 5000 روپے سے ہی ہوگی جو بھی دو یار روپے والی آئی ڈی نہیں لگا تو روچی تھا کر بولتا ہے سر میں نے کی وائی سی میں پین اور آر کارڈ گلت ڈالا ہے اس کی چینج کیسے کریں تو دوستو اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو میں بتائی دیا تھا کہ جیسے پی آؤٹ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ پی آؤٹ آپ کے اس پر کا سوری جو پی ٹیم پیمٹ بینک کا میں نے ویڈیو ڈالا تھا ابھی ڈسکرپشن بینک اوپر میں ڈال دوں گا آئی بٹن پر اس کا پلک کر کے دیکھ لیں اس میں ایک اپ ڈیٹ کا اپشن بھی آتا ہے جیسے ہم اس میں پروفائل میمبر میں جاتے ہیں پروفائل میمبر میں جا کے اس میں سارے اپشن آ جاتے ہیں بینک ڈیٹیل پرسنل پروفائل اور کیو آئی سی کا پورا آتے ہیں اس میں جو بینک ڈیٹیل آتی ہے اس میں آپ جا کے جو نیچے جو آپ کا اپشن گلت ہے اس اپشن کو آپ صحیح کر کے اس میں اپ ڈیٹ کا بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کا جو آئی ڈی جو پہلے آپ کا گلت چیز ہوگی وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی دیوارہ سے تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اجے کمار جی بولتے ہیں دو کے کی آئی ڈی پانچ کی اپ گریڈ کرنا ہو تو پی آؤٹ سے تین ہزار ہو جائے گا نہیں ہوگا دوستو کیونکہ جو پی آؤٹ سے ہم آپ اپ گریڈ کرنے کیا کرتے ہیں تو اس میں سلور کی جو گولڈن جوائننگ گولڈن میمبر لکھا ہوتا ہے اس میں صرف پانچ ہزار روپے ہی جوائننگ ہونگا اگر آپ کے پی آؤٹ میں تین ہزار روپے ہے تو آپ کو دو ہزار روپے اور پی آؤٹ میں ڈالنے پڑیں گے تب جا کے آپ پانچ ہزار کی آئی ڈی جو آپ گریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پانچ ہزار دو ہزار تو آپ کے پہلے لگے ہیں تو اس کا مطلب پانچ ہزار سے اور آپ کو کرنی پڑے گی آپ کی آئی ڈی کے لونے لگے سات ہزار روپے کی ہو جائے گی تو پی آؤٹ سے جو ہے صرف تین سے نہیں ہو پائے گا پانچ ہزار سے ہی آپ کر سکتے ہیں آجم شیخ جی بولتے ہیں پین کار اپ ڈیٹ رونگ ہو گیا اسے کیسے کریکٹ کریں تو اس کا جواب میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی بینک جو پروفائل ہے اس میں آپ جا کے اپنا جو بھی آپ کا غلط سسٹم ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آنانتہ روت بول رہے ہیں سر پلیز میرا ٹانجکشن پاسفرڈ بھول گیا ہوں سو فورگٹ نہیں ہو پا رہا ہے یا دی اور ایس ایمیل میرے پلیز پلیز تو دوستو اس کا بھی وہی حل ہے کہ اگر آپ ٹانجکشن پاسفرڈ بھول گئے ہیں تو جیسے ہی آپ اوپر ایڈ گروپ کھولیں گے تھے ہی ڈوڑ پر کلک کریں گے تو اوپر نیچے جو ہے میمبر پروفائل آتا ہے میمبر پروفائل کو کریں گے تو اس میں اوپر ہی آئے گا ٹانجکشن پاسفرڈ پھر بینک ڈیٹیل پھر پرسنل پروفائل جو ٹانجکشن پاسفرڈ ہے وہاں آپ کلک کریں گے تو وہاں جو آپ اپنے جو ٹانجکشن پاسفرڈ ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہو نہیں تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا جلدی ہی آپ کے لئے لے کے آ جاؤں گا دوستو ٹھیک ہے جی روچی ٹاکرو بولتی سر میں نے کی وائی سی میں پیونٹ کردہ کلک گلد ڈال دیا تھا یہ پہلے ہی بتا دیں ڈبل ہو گئے پردیو ماتی جی بول رہے ہیں بینک کا آفیسی کوڈ سمال لیٹر میں ڈالا ہے کوڈے یہ تو کیپٹل لیٹر میں ہی ہونا چاہیے تو آپ کی اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کی کیپٹل لیٹر میں ڈال کے پی ایو این بی لکھا ہے تو یہ سر اثر گلت کر دیا آپ نے تو پی این بی ہوتا ہے تو آپ اس میں اس کا سنشودن کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے ڈی پی دیوگن بورڈ ہیں پانچ سی آر والی پین کریٹ کرنے کا اپشن نہیں آتا ہے تو پانچ سی آر والی پین کریٹ نہیں ہوگی کیا تو آئی ڈی سے پین جرنیٹ کرنے کا جو پین جرنیٹ کرنے کا ابھی تک آفشن جو ہے وہ آتا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا کیونکہ آئی ڈی ابھی کیا ہے آئی ڈی اپگریڈ ہی ہو رہی ہے نئی جوائننگ ابھی پانچ سی آر والی شاید نہیں ہو رہی ہے باقی آپ پہ جیدہ ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو جان کر جو ہے ہم ویڈیو بنا دیں گے کہ پانچ سی آر کی آئی ڈی آپ پین جو ہے کیسے کلیٹ کر سکتے ہیں فیلحال کیا ہے پانچ ہیار کی آئی ڈی جو ہے وہ اپگریڈ ہو رہی ہے آپ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں گولڈن میمبر کے لیے تو دوستو یہ جو تھے یہ کچھ پوائنٹ تھے جو ہم نے پین آؤٹ کیے تھے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نئی جانکاری کے ساتھ تو آگے جو کچھ آپ کے شخص والد رہ گئے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے تو دوستو دیکھیں ابھی یہ تازہ جانکاری ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابھی جو ایڈ گرو کے جو ایم ڈی ہیں ان کی کل جو میٹنگ بولڈ رہے ہیں کہ کل جو میٹنگ ہے ان کی ستائیس تین کو جو چنڈی گڑ میں ہے محالی میں ہے تو محالی میں ان کا سیکٹر چوہتر میں سیونٹی فور میں ان کا دفتر ہے ائرپورٹ روڈ پہ محالی ٹاور کے پاس جو ان میں سیکنڈ فلور کے اوپر تو ان کی بلنگ میں وہاں پہ ان کی میٹنگ ہے ہے تو وہ پی آؤٹ کے بارے میں یا بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہیں جو ان کے کمپنی میں کام کر چکے ہیں یا ابھی تک پرانے ہو چکے ہیں تو یہ ان کے ساتھ رہے کر کے آگے کی پلاننگ کریں گے کہ آگے کیا کیا جائے کیسے دیا جائے کیا کیا جائے یا جن کی جو اکاؤنٹ سیج ہو گئے ہیں بولڈ رہے ہیں ان کی سمسیہ سے کیسے نپٹا جاسے کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ 31 مارچ کو ہمارے اکاؤٹ جو ہے وہ کھل جائیں گے اب دہریہ بنائے رکھیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جیسے ان کے اکاؤنٹ کھلیں گے تو ہم بھی پی آؤٹ لینے کے چکر میں ہے کی ویڈرال جلدی سے آ جائے تو کل ان کی میٹنگ محالی میں ہے جو چوتر سیکٹر ہے وہاں پہ سیکنڈ فلور پہ ائرپورڈ روڈ پہ ہے محالی ٹاور کے نام سے جو جگہ ہے وہاں پہ تو جو لوگ نزدیک ہیں وہ جا کے وہاں پہ اپنا دیکھ سکتے ہیں کی کیا اپ ڈیٹ نہیں چل رہی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کی کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہے ویسے جو بھی اپ ڈیٹ وہاں سے آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے تو دوستو ہمامنا کوئی چینل بکا ہوا نہیں نہیں تو ایڈ گرو کا ہے نہ ہیلو ٹیکسی کا نہ ہیلو بائی کا جو بھی کہیں سے کوئی بھی نیٹ ورکنگ بیجنس سے جو اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ہم لوگ آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسی بھی آتی ہے تو ایسے کمنٹ نہ کیجئے کہیے کہ ہم بکے ہوئے ہیں یا کتنا پیسہ لیتے ہیں کیونکہ ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے جو تاجہ جانکاری ہو آوپروں کے سامنے وہ شیئر کیا جائے تو فیلحال دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ہمارا ویڈیو لمبا جرور ہو جاتا دوستو لیکن ایک دم سٹک رہتا ہے جو بھی آپ کے سوال ہیں اس کے جواب دینے کے ہم پوری کوشش کرتے ہیں نمشکار دنیاوار ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ